ایک تو پری پلین پاکستانیوں کو بدرام کرنے کی انٹرنیشنل پالیسی اور سازش ہوتی ہے سیکنڈ جی ہے کہ پاکستان کے جو تعلیم کا نظام ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے گیپس ہیں جن کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کو ایڈمنٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا ہوگا ہمیں ان معاشرے کی ان تنگ نظریوں کو اس جہالت کو تسلیم کرنا ہوگا ہمیں وہ تمام کمپلیکسز کو تسلیم کرنا ہوگا جس کی بیس پر ہم فوراں میں جا کر اپنے اپنے پیرینٹس کو اور اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں ایسی کمپینز باہر کے ملکوں میں انڈیا کے خلاف کیوں نہیں چلتی اس کی وجہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم چونکہ ایڈوکیشن کے طور پر ہم دوسرے کانٹریز سے کمپارٹیولی نیچے رہے ہیں انڈیا نے جب آپ پارٹیشن کی بات کریں تو انڈیا نے انگریزوں سے جو چیز سیکھی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایڈوکیشنل سٹیٹس ان کے لیول پہ لے کے ہیں یہی وجہ ہے وہاں ان کے گھروں میں کھانے کو نہ ہو لیکن وہ پی ایش ڈیز ہیں لاب ٹوپس ہیں فسیلٹیز ہیں کیوں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپگریٹ کیا اپ ڈیٹ کیا ہمارے انفورچنیٹلی سوسائٹی میں شاید یہ فسیلٹی ابھی تک اس طرح سے پرویین پہ نہیں آسکی ہمارا لٹرسی ریٹ میچ اپ نہیں کر سکا ہمارے اندر یونیٹی کی بہت زیادہ کمی آگئی ہے جس کی وجہ سے اور یہ انتشار ہمارے اندر پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ جس دن ہم متحد ہو گئے تمام مسلمان اس دن پورے کی پورے ملک پر نہیں پوری کے پورے جو ہے ورلڈ پر ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر سے ہمارا اسلام کا پرچم لہرائے گا اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے ہمارے اندر اتنا زیادہ انتشار بھیلا دیا گیا ہے کہ ہم لوگ چاہ کر بھی جو ہے ایک ملک پاکستان ہی ایک نہیں ہے کچھ عادتاً مجبور یہاں سے یہاں بھی کام اس طرح کے تھے پاکستانیوں کے اور عادتاً مجبور دوسرے کنٹری میں جا کے بھی پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں میرے خیال سے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن یوں میں زیادہ تر پاکستانی جو انپرد طبقہ بہت زیادہ تر وہاں پہ روزگری کے تلاش کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے عبدالسطار ایدی کا جو پوسٹر ہے وہ انڈیا میں بھی لگایا گیا تھا کیوں لگایا گیا تھا عبدالسطار ایدی زندہ نہ ہو کے بھی آج زندہ ہیں لوگوں کے دلوں میں اور انڈیا جو کہ مخالف ترین جو ہے ملک کہا جاتا ہے جس کو اس میں اگر عبدالسطار ایدی کا پوسٹر لگتا ہے تو اس کا یہ صاف صاف مطلب ہے کہ ہم لوگ انسانیت کی زندہ جیتی جاگتی مثال ہیں پاکستان کا مطلب صرف جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا بھی مطلب انسانیت ہے اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنام چلی ناظرین مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یو ای میں ڈیٹ آؤٹ پاکستانیز کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پڑھا لکھا طبقہ اور مزدور طبقہ روزگار کی تلاش میں دبائی جاتا ہے لیکن انفورچونیٹلی کچھ لوگ وہاں پر جا کر ان لیگل ایکٹیویٹیز میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں جس کی ویسے یو ای کے پولیس نے پاکستانیوں کو وارن کیا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں ورنہ انہیں یو ای سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا اسی مدے پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم یہ والگم اسلام ہے سر آپ کا نام احسان دانش کیا کرتے ہیں میں مارکٹیک اور سیل سے ببستہ ہوں سر یو ای میں جہاں پر ہمارے یہاں سے بہت بڑا کاروباری طبقہ جاتا ہے کام کی تلاش میں روزگار کی تلاش میں وہاں پر گیٹ آر پاکستانیز کی کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے کیا کہیں گے آپ کتنا خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی نحلات سے تانگ آ کر دبائی جا کر بیٹ گئے ہیں اور کچھ لوگوں کی ویس انہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہے اس کے جواب میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا کافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو یہ پاکستانی ایسا کیوں کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو گیٹ آؤٹ یا شاٹ آف کی کال کیوں آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک تو پری پلین پاکستانیوں کو بدرام کرنے کی انٹرنیشنل پالیسی اور سازش ہوتی ہے سیکنڈ جی ہے کہ پاکستان کے جو تعلیم کا نظام ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے گیپس ہیں جن کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کو ایڈمنٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا ہوگا ہمیں ان معاشرے کی ان تنگ نظریوں کو اس جہالت کو تسلیم کرنا ہوگا ہمیں وہ تمام کمپلیکسز کو تسلیم کرنا ہوگا جس کی بیس پر ہم فارن میں جا کر اپنے اپنے پیرینٹس کو اور اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں چونکہ ہمارے سکولز اور کالیج ایونسٹری جسٹ ڈگری بانٹ رہے ہیں جسٹ جوہنا تعلیم کی رسیدیں فیسوں کی رسیدیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ وہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کیسے کوئی راہ و منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے پر جہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں سر آپ نے کہا کہ یہ ایک پروپوگینڈا کیا جاتا ہے پاکستانیوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ملک ایسا کیوں کرے گا without any reason کسی پاکستانی کو کیوں تنگ کرے گا بہت سارے انڈین اور سکس بھی دوسرے ملکوں میں جا کر رہتے ہیں سکوں کے خلاف انڈینز کے خلاف اس طرح کی کمپینڈ ہم نے کبھی نہیں دیکھی پاکستانیوں کوئی تارگیٹ کر کے کسی کو کیا ملے گا کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو گا جب اس طرح کی کمپینڈ اٹھتی ہیں اور یہ دبائی کوئی پہلا ملک نہیں ہے یوکے میں ترکی میں اور کئی ممالک میں اس طرح کی کمپینڈ پہلے ہوتی رہی ہیں جی اس کی وہ اس لیے کہ کرتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اس کی بنیاد اسلام کے اوپر ہے اور پاکستان سے انقلاب کے جتنے بھی اس انقلاب کے ممبہ وہ پاکستانی ہے تو آپ کی یہودی لعبی کو بہت سے خطرات ہیں کہ اگر پاکستانی کھڑے ہو گئے اگر یہ اقبال کے شہین کھڑے ہو گئے تو یہ وہ انقلاب برپا کر دیں گے جو خمینی انقلاب سے بڑا انقلاب ہوگا سر کھڑے ہو نا ہم کب سے تو انتظار کر رہے ہیں کہ انقلاب آئے پاکستان میں بھی انقلاب آئے عمران خان بھی آئے انقلاب لانے کی کوشش کئی کئے آئے سیاست دان اور چلے گے انقلاب نہیں آرہا ہم نے ہندووں کے خلاف کیا انقلاب لانے اپنے ملک کو بہتر کرنے کا انقلاب لے آئے میں تو اسی انقلاب کی بات کر رہا ہوں کہ خود کو بہتر کرنے کا انقلاب اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کا انقلاب اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کا انقلاب اور باقی رہی یورپ کی یا سعودیہ یا دوبئی کی بات تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اتنا امپاور ہو جائے پاکستانی نیشن اتنی امپاور ہو جائے کہ ہمیں باہر جانا ہی نہ پڑے بلکہ لوگ باہر سے ہمارے پاس آئیں ہمارے سے علم سیکھنے آئیں عدب سیکھنے آئیں تربیت لینے آئیں اور جو ہے نا تمام سورس اف سکسیس حاصل کرنے یہاں سے آئیں کام جائبی کے گور ہمارے سے آگے سیکھیں وہ اللہ کرے سر اللہ کرے ایسا ہو لیکنکہ انڈیا میں تو ایسا ہو رہا ہے بہت سارے ایڈوکیشنل انسیٹیوڈ انڈیا میں آکے کھل رہے ہیں ہر انویسٹر انڈیا میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں ہر بڑی بڑی کمپنی انڈیا میں جا کے کھل رہی ہے اگر یہی دن پاکستان کو بھی دیکھنا نصیبی ہو جائیں تو کیا ہی بات ہو میں اس میں جو آپ بات کریں کب انقلاب آئے گا تو اقبال فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرکس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اور اقبال نے آپ کے جو یورپ جس سے لوگ انسپائر ہو کے یورپ جاتے ہیں اقبال نے فرمایا تھا کہ خیرہ نکرس کا مجھ کو جلوہ ہے دانش فرنگ سرمہ میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف اور اقبال نے سو سال پہلے آپ کے سولر سسٹم ہو کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کے دنیا میں سفر کر نہ سکا اس میں یورپ کی تمام ٹیکنالوجی اس نے انہوں نے بیان کی کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کے دنیا میں سفر کر نہ سکا اور جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا جو تمہارے اور ہمارے آئیڈیل ہیں وہ یورپ اور یورپی تہذیب ان کی اپنی زندگیوں میں ادھیرے ہیں ان کی اپنے نظام ٹھوٹے ہوئے ہیں ان کا کوئی معاشرہ نہیں ہے وہ عورت کو جس عورت کیسی سے دیکھتے ہیں ان کی نظام میں کوئی ماں بہن بیٹی کوئی حیاء اور تقدس ہی نہیں ہے پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ سب تو پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان یورپ کو فالو کر رہا ہے چونکہ ہمارا آئیڈیل اب یورپی تہذیب بن گئی ہم نے یورپ کو فالو کرنا جب سے شروع کر دیا تو ہم پاکستان میں یہی ہو جو ہو رہا ہے اب تو ہوئی ہے نا کہ بزاہ میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود تو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو بتاؤ تو سہی کہ تم مسلمان بھی ہو وہ زمانے میں موجز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر میم کیا نام ہے آپ کا کنزہ وحید عدیوہ بابا کیا کرتی ہے میں سوشل ایکٹیویسٹ ہوں ٹیچر زبردست اچھا میم افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی روزگار کی تلاش میں دوبائی جاتے ہیں سودیا جاتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے موشی حالات ایکانومی کرائسز آپ ان سب سے واقف ہوں گی یو اے میں پاکستانیوں کے خلاف ایک کمپین چل گئی ہے گیٹ آؤٹ پاکستانیز وہاں کی پولیس نے پاکستانیوں کو وان کیا ہے کہ آپ کی حرکات کچھ اس طرح کی ہیں جیسے وہاں پہ نسوار بیشنا لڑکیوں کو ہریسمنٹ کے واقعات تو انہوں نے پاکستانیوں کو وان کیا کہ آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کریں ورنہ آپ کو یو اے سے نکال دیا جائے گا تو کیا کہنا چاہیں گی کہ مان باپ بڑی مجبوری کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو گے لیں کہ باہر بھیجتے ہیں کہ جو روزگار کی تلاش میں پاکستان میں بھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں تو اس طرح کے واقعات جب سامنے آئیں گے تو مزید پاکستان کا امیج کتنا خراب ہوگا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھے اور برے لوگ دونوں طرح کے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ بھی صرف پاکستان میں ہی ہیں تو دونوں کٹیگریز ہر جگہ پر جو ہے پائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف پاکستانی ہی وہاں پر جا کر جو ہے وہ اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں یقیناً وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ کرتے ہیں اور یقین کیجئے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس سے جب جب جو جو چیز مانگی گئی ہے چاہے وہ ڈونیشنز ہو چاہے وہ مدد ہو چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی چیز ہو پاکستان نے ہمیشہ دیا ہے بے شک آپ کہہ رہی ہیں کہ لیا بھی ہے لیکن دینے کے لحاظ سے بھی پاکستان نے کبھی بھی کمی نہیں کی ہے جہاں پر جس لحاظ سے بھی کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہو پاکستان پہنچتا ہے اور اس کی زندہ مثالیں بہت سے موجود ہیں عبدالسطار ایدی کا جو پوسٹر ہے وہ انڈیا میں بھی لگایا گیا تھا کیوں لگایا گیا تھا عبدالسطار ایدی زندہ نہ ہو کے بھی آج زندہ ہیں لوگوں کے دلوں میں اور انڈیا جو کہ مخالف ترین جو ہے ملک کہا جاتا ہے جس کو اس میں اگر عبدالسطار ایدی کا پوسٹر لگتا ہے تو اس کا یہ صاف صاف مطلب ہے کہ ہم لوگ انسانیت کی زندہ جیتی جاگتی مثال ہیں پاکستان کا مطلب صرف جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں لا الہ الا اللہ کا بھی مطلب انسانیت ہے تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے برا کر رہے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے یقیناً ان کو بھی اگر جو لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے ہوئے ان کا خیال کرتے ہوئے ان کو ملکوں بھی وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں صرف ملکوں ہی نہیں اپنے ماں باپ کی تربیت کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس کے چلتے ہوئے ان کو یہ چیز ختم کرنی چاہیے ان کو بلکہ پاکستان کے جنڈے کو اپنے سینے پر لگا کر پاکستان کو ایک اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح سے یہ یو اے کی بات نہیں ہے یو کے میں بھی ترکی میں بھی بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر گیٹ آؤٹ پاکستانیز کی کمپین چلی ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی یہاں پر کچھ تو ان لیگل طریقے سے آتے ہیں پھر کچھ یہاں پر آکے ان لیگل ایکٹیویٹیز میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو لولز ہیں جو رولز ہیں ان کو بریک کرتے ہیں تو کیا کہیں گے یہ صرف یو اے کی ایک بات نہیں ہے اور بہت ساری کنٹریز میں جاتا ہے تو دیفینیٹلی اگر دو لوگ برا کام کریں گے تو جانے تو پاکستانی کے نام سے جائیں گے اگر آپ یا میں کوئی برا کام کریں گے تو بھئی کہیں گے نا کہ پاکستانی لڑکی نے کیا ٹھیک ہے تو گندہ کون ہو آلٹی میٹلی بات کس پر آئی ہمارے ملک کے اوپر آئی جی بلکل ایسے ہی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اس میں ہوتا یہ کہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو طبقہ وہاں پہ جا رہا ہے وہ شاید کم پڑا لکھا ہے اور چونکہ معاشی استحکام کا اس وقت فقدان ہے ہم اس سے لڑ رہے ہیں یہ پوری ورلڈ وائٹ لڑ رہے ہیں لیکن شاید ہم زیادہ اس نہش پہ ہیں کہ جہاں پہ اب ہمیں اس کو سٹیبل کرنے کے لیے ہمیں ریسورس بھی چاہیے تو جب آپ کے پاس یہ ریسورس نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ آپ سکنڈ پلان کی طرف جاتے ہیں اب آپ نے اپنے گھر جنہوں نے اتنا کرسا لے کے سب چیزوں کو مینیز کر کے آپ کو بھیجا ہے تو انہوں نے اس چیز کو بھی مینیز کرنا ہے آپ نے ان کو بھی پی کرنا ہے آپ نے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے آپ نے ان کو پڑھانا ہے نو ڈاوٹ کہ ان کو ضرورت ہے اس چیز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے ہمیں ایموشنل بیلنس اور ویلنس بینگ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ ان کو یہ فیل ہو کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو ایموشنلی سٹیبل کرتے ہوئے اپنی رسپونسیبیلٹیز کو پرفارم کرنا ہے ویڈی در رولز اینڈ رائٹس اچھا میم وہاں پہ صرف پاکستانی نہیں رہتے انڈینز بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں لیکن ہر دفعہ پاکستانیوں کے ہی بارے میں اس طرح کی کوئی خبر کیوں نکلتی ہے کسی انڈین کے متعلق ایسی کوئی بات کیوں نہیں آتی ہم جہاں دیکھتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر انڈینز لگے ہوتے ہیں گوگل، مائکروسوف، اڈاپ، نوکیا، ٹویٹر ان تمام کے سی ایو یعنی کہ میرا کہاں جہاں پر کام پبلش ہوتا ہے یوٹیوب ان کے سی ایو بھی جو ہیں وہ انڈین ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ سارے بڑے عہدے انڈینز کے پاس ہیں ہمارا طبقہ جو ہے وہ جا کے لیبر کرنے لگ جاتا ہے ایون کے بہت سارے ہمارے ویل ایڈوکیٹ لوگ ہیں میری میرے فرینڈز ہیں قریبی دوست ہیں جو باہر کے ملکوں میں جب جیمیگریشن کر کے جاتے ہیں تو انہیں ان کی پڑھائی کے مطابق نوکریاں نہیں ملتی وہ جا کر کیا کرتے ہیں جی ڈیلیوری بوائی بن جاتے ہیں ٹیبل ساف کرنے لگ جاتے ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے ایمیج اور ہمارے ایڈوکیشن کا جو لیول ہے اس کی ویسے ہماری ڈگری کو مانا ہی نہیں جاتا باہر کے ملکوں میں جس کی ویسے ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو بھی جا کر باہر نچلے طبقے کی نوکری کرنی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شاید اپنے آپ کو خود بھی اتنا زیادہ ریکگنائز نہیں کیا پوائنٹ ہے کہ ہم خود اپنی پہچان کو پہچانے اور ہم اس کو خود ریکنائز کریں اور اپنے ملک میں سب سے پہلے تو اس چیز کو رائج کریں کہ ہمارا کیا ایک پوائنٹ ہے ہماری کیا امپورٹنس ہے ہماری کیا اہمیت ہے جب ہم اس چیز کو ریالائز کر لیں گے تو دوسرے کنٹریز اس کو خود ریالائز کرنا شروع ہو جائیں گے ایک بات میں ضرور کہوں گی ہمیشہ چیلنجز بھی ان کو ہی آتے ہیں جن کے اندر قابلیت ہوتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیلنجز جہاں پہ ہمیں فیس کرنے پڑے ہیں اس کی شاید وجہ بھی یہ ہے کہ شاید ہمارے اندر قابلیت ہے اب آپ اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ جو کیمپینز چل رہی ہیں انشاءاللہ یہ بھی ریموو ہو جائیں گی یہ بھی ریڈیکیٹ ہو جائیں گی کیونکہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو عرفہ کریم کی مثال سامنے ہے آپ کے بل گیٹس نے اس کو اپریشیٹ کیا ایک ریکنیشن دی وہ کیوں دی وہ بھی پاکستان سے ہی ہے اسی کلچر سے ہی ہے اسی سٹیٹس سے ہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے ہاں قابلیت کا کوئی وہ نہیں ہے فقدان نہیں ہے بس اس کو یوٹیلائز کرنا اس کو چینلائز کرنا اس ایمپورٹنٹ اگر پاکستان میں ہونا شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ باہر جانے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ایکزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کے اندر یا اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں تو ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اتھے یہ بتائیں کہ ایسی کمپینز باہر کے ملکوں میں انڈیا کے خلاف کیوں نہیں چلتی اس کی وجہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم چونکہ ایڈوکیشن کے طور پر ہم دوسرے کانٹریز سے کمپارٹیولی نیچے رہے ہیں انڈیا نے جب آپ پارٹیشن کی بات کریں تو انڈیا نے انگریزوں سے جو چیز سیکھی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایڈوکیشنل سٹیٹس ان کے لیول پہ لے گئے یہی وجہ ہے وہاں ان کے گھروں میں کھانے کو نہ ہو لیکن وہ پی ایش ٹیز ہیں لاب ٹوپس ہیں فسیلٹیز ہیں کیوں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپگریٹ کیا اپ ڈیٹ کیا ہمارے انفورچنیٹلی سوسائیٹی میں شاید یہ فسیلٹی ابھی تک اس طرح سے پرویین پہ نہیں آسکی ہمارا لٹرسی ریٹ میچ اپ نہیں کر سکا جس کی وجہ سے ہمیں اس کے اوپر پینالائز بھی کیا جاتا ہے اور ہمیں اس کے اوپر چیلنج بھی کیا جاتا ہے میم آپ کیا کہیں گی آل آور دا ورڈ یہ جو کمپینز چل رہی ہیں مختلف ملکوں میں گیٹ آؤٹ پاکستانی یہ ہم ہمارے لیے ایزا قوم ایزا پاکستانی کتنی باعث ہے شرمندگی ہے سب سے پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا جنگل کا کانون چل رہا ہے ان کے وہاں پہ کہ جو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک انسان ویزا کے بینہ یا پھر بینہ ان چیزوں کے ان کی کنٹری میں انٹرل ہو ابھی تو بہت زیاری سختیوں ہو گیا نا ویزا پہ بہت سارے ایسے رولز بنا دیئے گئے ہیں کہ آپ ان کو فالو کیے بغیر دبائی جا ہی نہیں سکتے اور پاکستان کے کئی ایسے شہر ہیں جن پر پابندی آئے دا کہ وہ دبائی کا ویزا بھی نہیں لے سکتے جی بالکل میں بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب وہ بینہ ویزے کے جا ہی نہیں سکتے تو وہ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کیسے یہ ہمارے اوپر الزام لگا سکتے ہیں کہ دوسرے ذرائع سے پاکستانی جو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں دبائی تو نہیں جاتے لیکن اور بہت کنٹریز میں جاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ جہاز جو بہ گیا تھا کتنے نو سو کے قریب جو لوگ مر گئے تھے وہ بھی ان لیگل طریقے سے ہی جا رہے تھے تو بہت جیسے ہمیں بات کروں یوکے کی ترکی کی امان کی یہاں پہ بہت سارے لوگ ان لیگل طریقے سے جاتے ہیں دبائی کی میں بات نہیں کر رہی کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہاں پہ لوگ ان لیگل جا سکتے نہیں جا سکتے لیکن آپ کے سامنے ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے جو آٹھ سو نو سو بندہ ڈوب کر مر گیا وہ بھی ان لیگل طریقے سے جا رہا تھا لیگل تو نہیں تھا لیکن دیکھیں یہاں پر ایک سوال بھی بنتا ہے وہ یہ سوال بنتا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان سے بہت زیادہ ترقی آفتہ ملک ہیں تو ایک ترقی آفتہ ملک جو ہے وہ اتنی بھی سیکیورٹی نہیں رکھتا اتنا بھی جو ہے ابھی تک نہیں ترقی آفتہ ہو سکا کہ ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ان کی جو ایسے کیورٹی سسٹم سے نکل کر تو اس طرح سے لوگ پہنچ جاتے ہیں اس کا مطلب یہاں سے یہ چیز بھی پتا چلتی ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں پر غلطیاں کرتے ہیں لیکن وہاں کی جو نیوز نیوز چینلز بھی اور ویسے بھی اوورال جو لوگ بھی ہیں وہ بھی اس چیز سے اویر ہیں کہ ہم نے کیا چیز کس تک پہنچانی ہے کیا چیز نہیں پہنچانی ہے تو وہ پوزیٹیویٹی پھیلاتے ہیں نیگٹیویٹی کو جو ہے وہ ایک طرف چھپاتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہے کہ ہم ایک تو پوزیٹیو مائنڈ رکھیں پھر پوزیٹیوی جو ہے چیزیں کریں جب آپ پوزیٹیوی معاملات کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے آپ اپنے آپ کو ہی نہیں صرف اپنے ملک کو اپنی فیملی کو سب کو ریپریزنٹ پوزیٹیوی کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت امپیکٹ جاتا ہے اور ویسے بھی پاکستان جس کی بنیاد ہی لا الہہ پر رکھی گئی ہو لا الہہ اللہ پر رکھی گئی ہو تو اوویسلی جب مومن جو ہے مسلمان جو ہے وہ صحیح طرح سے کھڑا ہوگا صحیح طرح سے اپنے دین کھڑا ہو گیا تو ہم لوگ گر جائیں گے ہم لوگ ختم ہو جائیں گے ہمارا نام و نشان ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچار ہوتا تھا اسلام کو بہت رسپیکٹ کی جاتی تھی لیکن آج پوری دنیا میں اسلام و فو بیا چھایا ہوا ہے لوگ اسلام کے نام سے ڈرنے لگ گئے ہیں اسلام کو اس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ اگلا بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے آپ نے ریسنٹلی بہت سارے انسیڈنٹ سنے ہوں گے جس کی ویسے لوگ ڈر گئے ہیں کسی کو آپ باہر کے ملک میں جا کے کہنا کہ میں مسلمان ہوں ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں جی تم لوگ تو دہشتگرد ہو ہمارے ماتے پر لیبل لگا دیا گیا ہے کہ ہم ایک دہشتگرد ملک سے بیلونگ کرتے ہیں ہم ایک ٹیرس کنٹری ہے لوگ ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں یقین کریں بڑا اب فرانس میں میں آپ کو اگزیمپل دوں میں نے ابھی کچھ دن پہلے اس خبر پر ویڈیو ریکارڈ کی تھی فرانس میں سکول اور کالیجز دانے والے لڑکیوں کے ابایا اور برکے پر بین لگا دیا گیا ہے کہ وہ ایک چیز کو فالو کریں یونی فارم کو فالو کریں وہ ابایا اور گاؤن نہیں کریں گی اتنا خوف زدہ انڈیا میں کوئی بات ہوتی ہے نا گاؤن پہ یا برکے پہ تو ہمارے یہاں پروٹیسٹ شروعاتے ہیں فرانس میں اتنا بڑا اقدام کیا گیا سڑکوں پہ کوئی نظر نہیں آیا کسی نے اس پر کوئی بات نہیں کی انڈیا کرے تو سب چیخ اٹھتے ہیں بسیکلی بات میم یہاں پر کیا آ جاتی ہے بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے اندر یونیٹی کی بہت زیادہ کمی آگئی ہے جس کی وجہ سے اور یہ انتشار ہمارے اندر پیدا ہی اس لئے کیا گیا کہ جس دن ہم متحد ہو گئے تمام مسلمان اس دن پورے کی پورے ملک پر نہیں پورے کے پورے جو ہے ورلڈ پر ہم لوگ انشاءاللہ پھر سے ہمارا اسلام کا پرچم لہرائے گا اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے ہمارے اندر اتنا زیادہ انتشار پھلا دیا گیا ہے کہ ہم لوگ چاہ کر بھی جو ہے ایک ملک پاکستان ہی ایک نہیں ہے کیا نام ہے اسمان رضا کیا کرتے ہیں اسمان یو اے میں گیٹ آٹ پاکستانیز کی کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کے جو حالات ہیں بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں دبائی میں روزگار کے مواقعوں کے لیے روزگار کی تلاش میں بندیاں آئیت کر دیں کہ وہ لوگ دبائی نہیں جا سکتے لیکن اب دبائی میں جا کر پاکستانی کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو پاکستانی ہیں دبائی پر ان پر سختی کی جا رہی ہے گیٹ آٹ پاکستانی کی کمپین لگ رہی ہے وہاں کی پولیس نے پاکستانیوں کو وان کیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر میرے خیال سے تو یہ ہے کہ اچھے اور بورے لوگ تو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں تو کچھ آدھتاً مجبور یہاں سے یہاں پہ بھی کام اس طرح کے تھے پاکستانیوں کے اور آدھتاً مجبور دوسرے کنٹری میں جا کے بھی پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں میرے خیال سے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن یویے میں زیادہ تر پاکستانی جو ان پر ان پر طبقہ وہ زیادہ تر وہاں پہ روزگری کے تلاش کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ رسٹرکشن تو کافی زیادہ ہے یویے میں کافی رسٹرکشن کافی زیادہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ پاکستانی اور انڈین بھی اس میں شامل ہے سکھ کمیونٹی بھی کافی زیادہ وہاں پہ انڈین بھی ہے پاکستانی بھی ہے ان کے کام سیم ہی ہیں انڈین کے بارے میں ہم نے تو آج تک کسی کوئی بات نہیں سنی آپ کے موہ سے ہی سن رہے ہیں کہ انڈین سکھ لوگوں پہ ہم نے تو جہاں دیکھے بھائی انڈین کے لیے آسانیہ پیدا کی جاتی ہیں پاکستانیوں کے گردھی گیرہ تانگ ہوتا ہے یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے نہیں ہمارے بھی اصل میں جاننے والے دوست وغیرہ ہر کسی کے جاننے والے دبائی میں سعودی عرب میں تو ہوتے ہی ہیں لیکن یہ کمیونٹی پاکستانی اور انڈین آپ دیکھ لیں یہ ایک ہی نسل سے لوگ ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ برائزم جو بھی ہے ایشیا کا یہ سیم ہی ہیں ان کا جو بھی کرائٹیری ہے ان کی عادتیں سب سیم ہی ہیں یہ پنجابی ہے جو سیکھا یہ بھی پنجابی ہے اور ہم یہاں پہ لہور میں یہ بھی پنجاب میں آتا ہے اور یہ سیم ہی ہے لیکن کہنے سے وہی مرادہ جو پڑھا لکھا تب کہہ وہ یورپ میں یا کسی دبائی میں بھی آپ کہہ لیں وہ ٹھیک ہے اچھے طریقے سے وہ رہ رہے ہیں پتہ چلتا کہ پاکستانی رہ رہے ہیں کافی وائرل بھی ویڈیو ہی ہیں جو جس میں پاکستانی لوگ کی مدد کر رہے ہیں اور اچھا اتاثر جاتا ہے کہ پاکستانی اچھے ہیں لیکن وہی نا کہ جب یہاں پہ یہ انپڑ جاہل جو کمیونٹی میں لوگ پاکستانی کمیونٹی میں انہیں پسند نہیں کرتے وہی گھر والے تنگ آکے انہیں کہتے بھائی دبائی سعودی عرب میں چلے جاؤ تو پھر ان کی حرکتیں وہی ہونی ہیں پیچھے میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں وہاں پہ وہ دبائی پولیس میں وہ پنجاب اردو بول رہا تھا پتہ نہیں اسے آتی تھی کیسے آتی تھی لیکن وہ بھی کہہ رہا تھا یہ نسوار وغیرہ پتھانا آپ کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ لیکن یہ جو آپ غلط کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لڑکیوں جس طرح آپ کہہ رہے کہ ہرائیسمنٹ کے کیس آ رہے ہیں یہ بھی ہے وہاں پہ ہرائیسمنٹ کے کیس پاکستانی اس طرح کیس کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ ہے کہ انہیں سمجھ جانا چاہیئے جس طریقے سے کہ حلات پاکستان میں ہو گئے انہیں اب سمجھ جانا چاہیئے کہ اپنی اس سے زیادہ کیا غلط کر سکتا بندہ اپنے ملک میں اتنا زیادہ آپ کے خاندان کے ساتھ جتنی مہنگائی ہر لوگ یہاں تک کہ لوگ اپنا جسم بیچنے پہ مجبور ہو گئے پڑے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں اتنی اور یہی چیز آپ باہر جا کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سراسر میرے خیال سے غلط ہے اپنے آپ کے ساتھ جاتی اپنے ملک کے ساتھ جاتی ہے انڈینز کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں وہاں پہ اچھے اچھے عودوں پہ فائز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ بڑی بڑی خبریں نکل آت کے آتی ہیں اور پاکستانی جہاں جاتے ہیں وہاں کچھ عرصے بعد ان پہ گیٹ آؤٹ پاکستانی کچھ بینڈز کی خبریں سامنے آنا شروع ہوتی پہلے یوکے میں لگا پھر ترکی میں لگا فرانس میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا رہے ہیں کتنی کنٹریز ایسی ہیں جو پاکستانیوں سے تنگ آئی پڑی ہم نے اپنے پاکستان کا کیا حال کر دیا اب ہم دوسروں کے ملک میں بھی جا کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ پاکستان برا نہیں ہے پاکستان کے لوگ برے ہیں ایسے یہ ہے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن آپ انڈیا کے آپ پاپولیشن دیکھیں اور پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں اور جو گورمنٹ نے غریبوں کے ساتھ ستیناس کر دیا غریبوں کا ٹھیک ہے جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں تو وہ مثلا کہ یہ غریبت جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی بندہ غلط کاموں کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے ہر طرح کی غلط حرکت کرتا ہے تو باہر جاتے ہیں باہر جا کے بھی ان کے ایسی حرکت رہتی ہیں وہ دوسری طرف انڈیا دیکھا جائے تو پنجاب تو کچھ بھی نہیں انڈیا کے مقابلے میں جو انڈیا میں پنجاب ہے ٹھیک ہے وہاں کے بھی لوگ آئی ٹی میں انڈیا بہت زیادہ لیول ہے ان کا وہی نا پھر وہی آئی ٹی والے جب باہر جاتے ہیں تو وہ انڈیا کا نام روشن کرتے ہیں تو ہمارے آئی ٹی والوں نے کہاں پہ جانا ہماری آئی ٹی کا تو ستیہ ناس ہوا پڑا آئی ٹو تو دور کوئی چھوٹا سا بیزنس وہ نہیں چھوڑا ہوا پاکستان نہیں انہیں صحیح ہے تو باہر جا کے تو پھر وہی نا ان کی حرکات ایسی ہونی ہیں اپنا کماتے ہیں گھر والوں کو بھی پیسے نہیں بیجتے ٹھیک ہے وہاں پہ یشی کر لیتے جو بھی ہے اب کسی کو جتنے بھی پیسے ملے بس وہ وہاں پہ اس نے گزر بسر کر لی ہے ٹھیک ہے گھر والوں کی انہیں کوئی ٹینشن یا فکر نہیں ہے نہ انہوں نے گھر والوں کی ماننی ہے تانگ آکے گھر والوں نے بیجا انہیں باہر ٹھیک ہے توئں ان سے کیا بندہ اسپیکٹ کر سکتا کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا کریں گے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کریں گے اپنے ملک کے لیے اچھا کریں گے نئی بندہ اسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریں گے یہ تھا ہمارا آج کا program آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ program پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے پڑ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ